ترال بلوگ کے دی دی سی میمبر ڈاکٹر ہرپکٹ سنگھ نے آج کارمولا اور دیگر کئی دیہات کا دورہ کر کے عوامی وفود سے ملاقات کی دورے کے دوران محصوف نے کئی ترکیاتی کاموں کی پیشرفت کا جائزہ لیا اور کہاں کے علاقے میں کئی سارے اہم کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچ رایا گیا ہے جبکہ کئی اور کرنے باقی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ وہ پتنور علاقے میں تعلیمی نظام کو بڑھاوا دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور یقین دہانی کر آئی کہ مدکورہ گاؤں کے ہائی سکول کے لیے جلد سے جلد سمک پیاس روح سہولیت بھی فراہم کی جائے گی جوکٹر سنگھ نے بعد میں کوئی شکارگاہ کا دورہ کر کے علاقے میں ایک پھول کا بھی افتتا کیا ایک تو کہلیل گیا میں اوبری گونڈ گیا تو کچھ کانسٹرکشن ورکس کا اور جو آج کا جو سوچا بیان تھا اس میں حصہ لیا اس کے علاوہ یہ کارا مولا اور جو اس کے ساتھ میں ناڑ ہے یا کھاشری ہے کھاشری کو تو ہم نے کوشش کر کے بہت کام پیسہ ہوتا ہے ہمارے پی آرائے میں اور ڈی ڈی سی میں پھر بھی مل کے پی آرائے اور ڈی ڈی سی میں یہ ہماری پنچائت نے اور میں نے مل کے کھاشری کو ایک ہم نے رستہ دے دیا اب ناڑ ہے ناڑ کو ٹی ایس پی میں کچھ پیسے آئے تھے لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے بہت بار ایشورنسز ہوئی ہم نے تین بار بیجا نبار میں وہ بہت بڑی بستی ہے بڑا بڑا ایریا ہے ان کے لیے روڈ کا ہے تو میں اگلے پلان میں کسی بھی صورت میں یہ ہرگام ہے آپ جو روڈ دیکھ رہے ہو یا ترال بٹنور نیا روڈ اب پی ایم جیس میں ایک اپرو ہوا دوبارہ روڈ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ کارا مولا اور ہرگام کو بھی ٹچ کریں اچھا نوبڑی کے لیے پی ایم جیس میں بن گیا جتنے بھی اب یہاں پہ ہیبٹیٹس ہیں جہاں رہ گئے ہیں انکنیکٹڈ ہے مجھے نہیں لگتا کوئی بھی انکنیکٹڈ ہے لیکن ہاں اس میں امپرو ہونے کی ضرورت ہے خاص کر جو میں نے کھاشری اور نار کا کہا ہے اس میں میکنمائزیشن ہونی چاہیے آپ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں مجید شریف کے سامنے چاہے یہ مڑ گزار ہے چاہے مجید شریف ہے چاہے کہیں پہ یہاں ترال میں مندر ہے کہیں شمشان گاٹ ہے کہیں بھی ہے تو ہم نے کوشش کی کہ ہر جگہ ہم جتنے بھی ہو سکتا یا پنچائت میں ترو بیس لاکھ ہوتے ہیں اس میں زیادہ نہیں ہو سکتا لیکن ہماری کوشش ہے میں شکر گزار ہوں رولر ڈیولیمنٹ ڈیپارٹمنٹ کا یہاں کی اپنی پنچائتوں کا اور خاص کر جو ہمارے ٹھیک در صاحبان ہیں یہاں پہ لوکل ہیں یہ اگر ہمیں کام ہوتا ہے پچاس پٹ یہ ساٹھ پٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہماری روکیس پہ مانتے ہیں آج میں اسی وجہ سے آئے اس کے بعد مجھے تسوا جانا ہے اس کے بعد قویل میں ایک پل اناگریٹ کرنا ہے میری کوشش رہتی ہے کہ ڈیولیمنٹل کاموں کو ہم خود جانے سے پتا چلتا ہے کہ جو میں موقع پہ دیکھتا ہوں اور لوگوں کی اور بھی ڈیمانڈیں ریز ہوتی ہیں جیسے آپ کو ابھی پتا چلا کچھ لوگ آئے تو نئے نئے کام جو رکھے جاتے ہیں جب تک آپ آنکھ سے نئی دیکھو گے تو نئے ڈیولیمنٹل ایشیوز کی بات نہیں کر پاؤ گے یہ بڑا کلیان سیوا ٹرسٹ ہے انہوں نے مدد کی تھی اور سٹیشنری کیٹس وغیرہ دیئے تھے اس بار ایک سمارٹ کلاس روم اپرو ہویا ہے جو ہائی سکول بٹنور کو دیا جائے گا اور اس کے بعد نیکس ٹیئر میں میں کوشش کروں گا وہ یہاں کارمولہ دیا جائے کیونکہ یہ جو ٹرائبل بچے ہیں دور دراز علاقوں کے ان کو کمپیوٹر فیسلٹیز نہیں ہے ان کے گھروں میں سمارٹ فون نہیں ہے یہ گریب لوگ ہیں میں کوشش کروں گا ان کو ساری فیسلٹی اور نیا ایک پروجیکٹ ہم نے لیا ہے جتنے بھی سکول ترال زون کے ہیں نیا جو میرا پروجیکٹ ہوگا ان سب سکولوں میں انٹرنیٹ فیسلٹی کریں گے سوڈیٹ ہمارے بچے جو ہیں وہ آہ سمارٹ بن سکیں سمارٹ کلاس روم بھی یوز کر سکیں اور انٹرنیٹ کی فیسلٹی آہ دیں گے جتنے بھی سکول ہوں گے